ناظرین جب سے بھارت کرونا کی لپیٹ میں آیا ہے وہاں سے عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملے اور سب سے عجیب و غریب منظر یہ تھا کہ جو بھارتی ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے اللہ سے مسلمانوں کے نبی سے مدد مانگنے لگے اللہ اور رسول کا نام لینے لگے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگیں اور اس چیز نے پوری دنیا کو حیران کیا کیونکہ یہی بھارتی ہندو جنہوں نے مسلمانوں کے لیے وہاں کی زمین تنگ کر دی تھی یہی بھارتی ہندو جنہوں نے کشمیر کی جنت نظیر وادی کو دوزک بنا دیا تھا اب وہی بھارتی ہندو جو مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹھانا چاہتے تھے وہی بھارتی ہندو اب مسلمانوں سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں اس کرونا وبا سے نجات دے اور یہ ویڈیو پاکستان میں خاص طور پر بہت وائرل ہوئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک اور بہت خاص ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس میں ایک اور جو بھارتی پولیس والے ہیں انہوں نے قوالی بھردو جھولی میری یا محمد گائی ہے اور یہ قوالی اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے اور اس پولیس والے کے جو جذبات ہیں جو ایساسات ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں تو سب سے پہلے یہ جو قوالی ہے یہ آپ ملاحظہ کیجئے جل میں میرے بین سنے گی کہا ہے نہ تو دھڑی کنے آہ نکلی ہے تو چاند تک جائے گی تیرے کاروں سے میری دعائے گی اے نبی کسی نبی تو یہاں آئے گی جب تلک تو ملا دے نہ بچھڑی در سے تیرے نہ جائے سوالی تو ناظرین آپ نے پولیس والے کی قوالی سنی کس طرح سے وہ اپنی جذبات اور خلوص کے ساتھ یہ قوالی گا رہا ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یا جو سوشل میڈیا کے ثرو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جو پرو مودی میڈیا ہے وہاں پر ایسی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ وہاں پر یہی دکھایا جا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور تازر ترین ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے انڈیان میڈیا کو کہ وہاں پر جو ریپورٹ دی جا رہی ہیں وہاں پر جو ڈیتھ ہے وہ تقریباً دو سے تین ہزار کے دوران بتائی گیا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ ڈیتھ پانچ گناہ زیادہ ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہے انڈیا میں تقریباً دس بارہ ہزار کے قریب اور تاریخ میں اتنی زیادہ کہیں نہیں ہوئی تو جیسے اس حوالے سے مذہبی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کو پکارا جا رہا ہے لیکن وہیں پر کچھ فیک ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں کہ ہمارے جو خاص طور پر ساتھی یوٹیوبر ہیں پاکستان سے وہ بہت ساری فیک ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں پرانی ویڈیوز جہاں وہ اٹھا کر لگائی جا رہی ہیں اور ان پر آج کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے تھم نل بنا کر اس پر لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک ویڈیو ویڈیو ہوئی جو میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ انڈیان ایکٹرز ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پر کرونا سے لیٹ کر کے وہ ویڈیو لگائی گئی حالکہ ایسا نہیں ہے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھئے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ایکٹر یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم یہ صرف اپنے نبی سریم سے ڈرنے والی قوم ہے لیکن ان کو ایسے کیونکہ کیا ہے جذباتی بہت ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھے پتہ لگتا یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے لیکن آج میں بہت بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستے کی سپر پاور تو ایک ہی ہے جو یہ نیچر ہے جس نے یہ آنکھیں بنائی جس نے یہ موہ بنایا جس نے ہمارا بندر فل شریر بنایا میں دعا کرتا ہوں کہ پورے بشمے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے سب کو ڈھے سارے شکتاننا ہے سب کی ایدی اچھی بنے اور ایچے بعد میں ایک ایسا سانسار شروع ہو ہوں ہم سب کی جیگہ تو نظرین آپ نے انڈین ایکٹرز کی ویڈیوز دیکھی وہ کس طرح سے مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں رمضان کی تعریف کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو جو آج کی صورتحال ہے کرونا کی بھارت میں اس حوالے سے اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ وہ بھارتی جو ادھاکار ہیں وہ اللہ کو پکارنے لگے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے حالکہ ایسا نہیں ہے یہ پرانی ویڈیوز ہیں جسے آج کے حساب سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے جو کہ بلکل یہ فیک ویڈیوز ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل رہی وہ ایک پندت ہیں ہندو پندت ہیں وہ مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہے جس کو آج کی کرونا کی صورتحال سے ریلیٹ کر کے تھامنل بنا کے لگایا گیا جس پر بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا تو یہ سنیے کہ یہ پندت کیا کہہ رہے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں ابھی مجھ سے پہلا کہا گیا کہ اس کو رب العالمین کہا گیا میں بالکل سہمت ہوں اس بات سے کہ انہیں رحمت المسلمین نہیں کہا گیا انہیں رحمت العالمین کہا گیا وہ جتنا تمہارے ہمارے بھی ہیں سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں فیلایا تم ہی ساگر تم ہی دریا تم ہی کشتی تم ہی ملہا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور میری آواز آپ کے دل کے اندر گھو جائے تو کھڑے ہو کے داد دنا کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا تو نظرین آپ نے اس پندیت کی ویڈیو سنی کہ کس طرح وہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کی شان بیان کر رہے ہیں اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں وہ سپیچ کر رہے ہیں اس کو آج کی حساب سے اپلوڈ کیا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین سال پرانی ویڈیو ہے جس میں اس پندیت نے سپیچ کی اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں مختلف پندیت جو ہیں انہوں نے ایسے سپیچز کی ہیں جس کو انڈیا میں تو اس وقت بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تو اور مسلمانوں کی جانب سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی تو یہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ وائلر ہو رہی ہیں لیکن یہ ساری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اس صورتحال نے بھارتی جو ہندو ہیں خاص طور پر جو انتہا پسند ہندو ہے ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور خاص طور پر جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی بستیوں میں جا کر مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے دعائیں کروا رہے ہیں اور اللہ اور اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں اور اس طرح کی قوالیاں پڑھ رہے ہیں اور مختلف عبادات کر رہے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ہے اور جو نیوٹرلز رائے ہیں وہاں سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں لیکن اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو انڈیا کے لوگ ہیں یا انڈین میڈیا ہے وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا کیونکہ اب انہیں کچھ نہ کچھ آئینہ ضرور نظر آیا ہے کہ جو کچھ وہ کشمیر میں کرتے رہے ہیں یا جو بھارت کے دوسرے مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے دعائیں کروا رہے ہیں تو اب وہ اس پر ضرور شرمندہ ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جب یہ کرونا کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ویسے حالات انڈیا کے نہیں ہوں گے جیسے کہ پہلے تھے تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں کیونکہ پاکستان جس طرح اس مشکل حالات میں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی دنیا کی کوئی اور قوم انڈیا کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی لیکن واحد پاکستانی قوم ہے جو انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انڈیا میڈیا بھی ہے وہ اس پر تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ ریپورٹس بھی دکھائی تھی جس میں جو انڈیا میڈیا ہے وہ پاکستان کی پاکستانی قوم کی تعریف کر رہے ہیں تو جو جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے چینل آر پی پرڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے فیل وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ